میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو جماعت دخم نظم نمبر پانچ کسان کے آخری دو اشار کے تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آئیے بلا تاخیر لیکچر کا آغاز کرتے ہیں شیر نمبر سات ملاحظہ کیجئے جس کے بازو کی سلابت پر نزاکت کا مدار جس کے کسبل پر اکڑتا ہے غرور شہریار مشکل الفاظ کے معنی دیکھئے سلابت مضبوطی یا طاقت نزاکت نرمی یا نازک مزاجی مدار بنیاد یا انحسار کسبل طاقت غرور شہریار بادشاہوں کا غرور اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ کسان وہ ہستی ہے کہ جس کے بازو کی طاقت پر نازک مزاجی اور بانک پن کا انحسار ہوتا ہے اور جس کے کسبل پر اکڑتا ہے غرور شہریار یعنی کسان ہی کے زور بازو کی بدولت شہریار جیسے حکمران شان و شوکت کی زندگی گزارتے ہیں آئیے اب اس شیر کی تشریح سمجھتے ہیں عزیز طلبہ جو شہریہیں کہ کسان کے بازو کی طاقت پر ہی نزاکت اور بانک پن کا انحسار ہوتا ہے دنیا کی تمام تر رعنائیوں خوبصورتیوں اور سہولیات کے پیچھے سخت محنت اور مشکت کا عمل دخل ہوتا ہے اسی طرح کسی بھی ملک میں اگر ترقی خوشحالی خوبصورتی اور چمک دمک نظر آتی ہے تو لازمان اس کے پیچھے کسان کی سخت محنت کا ہاتھ ہوتا ہے اس کے علاوہ کسان ہی کی محنت کی بدولت ملکی خزانہ مستحکم ہوتا ہے اور لوگوں کو ان کے حقوق ملتے ہیں چنانچہ ملک داخلی اور خارجی یعنی اندرونی اور بیرونی طور پر مضبوط ہوتا ہے اور معاشرہ بگاڑ سے بچا رہتا ہے لوگ اگر خوبصورت لباس زیبتن کرتے ہیں تو اس لباس کا تمام ترساز و سمان کپاس کی شکل میں کسان ہی کی محنت سے تیار ہوتا ہے لوگوں کو پاؤں کے جوتے اگر نصیب ہیں تو ان کا چمڑا فراہم کرنے والے جانور کسان کے اگائے گئے چارے سے ہی پروان چڑھتے ہیں غرض یہ کہ اگر کسان نہ ہو تو انسان چرند پرند اور حیوانات کچھ بھی زندہ نہ بچے جوش ملی عبادی کہتے ہیں سیمو ذر نانو نمک آبو غزہ کچھ بھی نہیں گھر میں ایک خاموش ماتم کے سوا کچھ بھی نہیں دوسرے مصرے میں شائر نے شہریار کا نام استعمال کر کے دنیا کے تمام حکمرانوں کی جانب اشارہ کیا ہے شائر کہتے ہیں کہ دنیا کے تمام حکمران کسان ہی کی طاقت کے بلبوتے پر شان و شوقت کی زندگی بسر کرتے ہیں اگر کسی ملک کی آمدنی یا معیشت کمزور ہوگی تو اس ملک کا بادشاہ کس طرح شان و شوقت کی زندگی گزار سکتا ہے اس کی بادشاہت کیسے قائم رہ سکتی ہے غرض یہ کہ کسان ہی ہے جو لوگوں کو آرام و آسائش مہیا کرتا ہے اور بادشاہوں کی شان بڑھاتا ہے جوشملی آبادی ہی کا شیر ملاحظہ کیجئے کہ خون جس کا دوڑتا ہے نبز استقلال میں لوچ بھر دیتا ہے جو شہزادیوں کی چال میں عزیز طلاب آئیے شیر نمبر آٹھ کی تشریف سمجھتے ہیں دھوپ کے جھلسے ہوئے رخ پر مشکت کے نشان کھیت سے پھیرے ہوئے موں گھر کی جانب ہے روان مشکل الفاظ کے معنی دیکھئے جلسے ہوئے جلے ہوئے رخ چہرہ مشکت سخت محنت اور روان کا معنی ہے جاری اوساری یا جا رہا ہے اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ کسان کا چہرہ دھوپ کی وجہ سے جل کر سیاہ ہو رہا ہے اور اس پر سخت محنت کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں چنانچہ کھیت سے پھیرے ہوئے موں گھر کی جانب ہے روان شام کا وقت ہے اور کسان اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے آئیے اب اس شیر کی تشریف سمجھتے ہیں عزیز طلبہ کسی چیز کو مسلسل گرمی اور حرارت میں رکھا جائے تو اس کا رنگ سیاہ پڑ جاتا ہے وہ چیز خواہ کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو اس کی ساری رونک ماند پڑ جاتی ہے بلکل اسی طرح کسان کا معاملہ ہے کہ جس دھوپ اور گرمی سے ڈرتے ہوئے لوگ گھروں سے نکلنے سے گریز کرتے ہیں اسی چل چلاتی دھوپ میں کسان اپنے کھیتوں میں سخت محنت کرتا ہے جوش کہتے ہیں کہ کسان گرمی کی شدت اور دھوپ میں اس قدر محنت سے کام کرتا ہے کہ اس کے چہرے پر اس مشقت کے واضح نشانات نظر آتے ہیں اس کا چہرہ گرمی کی شدت سے جھلس کر سیاہ ہو جاتا ہے اس کے چہرے کی رونک ختم ہو جاتی ہے اس کے نتیجے میں وہ رات کو تھک کر چور ہو جاتا ہے اور کھیت سے مو موڑ کر گھر جاتا ہے تاکہ کچھ آرام کر سکے اور اگلے دن تازہ دم ہو کر پھر سے محنت و مشقت کے لیے تیار ہو سکے احسان دانش کسان کے اسی عزم و حمت اور استقلال کی داد دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ کڑی دھوپ چاروں طرف چھا گئی ہوا جس کی گرمی سے تھر رہا گئی یہ بیلوں کی جوڑی جو گھبر آ گئی تو اس کی جگہ دوسری آ گئی اکیلا کھڑا ہے مگر سخت جان بڑا محنتی ہے بہادر کسان عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے اردو جماعت داہم نظم کسان کے آخری دو اشار کی تشریح سمجھی اگلے لیکچر میں انشاءاللہ باقی نظموں کی طرف بڑھیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ